بری گرمی میں جھیل کا پانی پینے پہنچی ایک پالتو گائے دلدلی مٹی میں فسی جس کی سوچنا ملتے ہی دمکل بیواغ بلاسپر کی ٹیم موقع پر پہنچی اور گائے کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا دلدل میں فسی گائے کو بچانے کے لیے دمکل بیواغ کے کرم جاری نانا کے ول اپنی جان جوکی میں ڈالی ولکہ چار گھنٹے تک کڑی مشکت کے بعد سرکشت گائے کو باہر بھی نکالا بری گرمی میں جھیل کا پانی پینے پہنچی ایک پالتو گائے دلدلی مٹی میں جا فسی جس کی سوچنا ملتے ہی دمکل بیواغ بلاسپر کی ٹیم موقع پر پہنچی اور گائے کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا دلدل میں فسی گائے کو بچانے کے لیے دمکل بیواغ کے کرم جاری نانا کے ول اپنی جان جوکی میں ڈالی ولکہ چار گھنٹے تک کڑی مشکت کے بعد سرکشت گائے کو باہر بھی نکالا گائے کے ریسکیو کو بیڈیو بائرل ہو گیا ہے دمکل بیواغ کے کرمچاریوں کا ریسکیو بیڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں سبھی بیواغ کے کرمچاری گائے کو بچانے کے لیے دلدلی مٹی کو باہر نکالنے میں جھٹے ہوئے ہیں بہی معاملے کے سمند میں جانکاری دیتے ہوئے دمکل بیواغ کی ادھکاری شواس مشرا نے بتایا کہ جھیل کے کنارے دلدلی مٹی میں فنسی گائے کے جانکاری اس کے مالک دورہ ان کو دی گئے جس کے بعد ان کی ٹیم نے ریسکیو کے جریعے پالتو گائے کو شرکشت باہر نکال کر گائے کو اس کے مالک کو سونپ دیا سوچنا ملی نا تو کسی لوکل آدمی نے کہا کہ گائے جو ہے پالتو ہے وہ فسی ہوئی گاد میں فسی ہوئی گئی اس کو جا کے ہم نے چار پڑی بندوں کا کمارا دل تھا اس نے کڑی مستقر کے ساتھ جو آؤ اس کو باہر نکالا بڑی مشکل سے اور اس گائے کو ہم نے سیف نکالا اس کے ٹانگٹوں گے جو بلکل کافی گیرے اس میں چلی گئی تھی